سارے ہدراباد کو بلکہ سارے ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہے نرسنگ آنن سرسوٹی بلکہ ایک چاہل جو خود اپنے دھرم کو برا مرابر نہیں جانتا اور وہ اسلام کے بارے میں کئی سالوں سے میں اسے واج کر رہا ہوں ہمیشہ اس کی ویڈیو میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیتا دیکھئے آپ کو بات یاد ہوگی کہ ایک چھوٹا سا بچہ چودہ پندرہ سال کا پانی پینے گیا اس کو پکڑ کر دو آدمی ویڈیو بنا کر اسے مارا پیٹا ایک سازش کے تحت کام کیا ہو پھر اس کو گرفتار کی پولیس اس کو جیل بھیجی اس کے بعد یہ نرسنگ آنن سرسوٹی اس لڑکے پہ جھوٹا الزام لگا کر پھر اس کو بڑاوہ دے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کیا اس کے بعد اب اس کے میں دیکھ رہا ہوں آئے دین ویڈیو آتے جارے کہ وہ یہ کیا وہ برحال اسلام کے خلاف ابھی ایک ویڈیو میں اس کی دیکھا ہوں آپ کے سامنے وہ پہلے اپلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اسلام سے لڑ رہا ہوں میری دنیا کیول اسلام ہے میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیول اس لئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی اور اس کی گواہی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا بہت سارے لوگ ابھی ہمارے پور وقت آچارے جی کہہ رہے تھے باگی جی کہ ہندووں کے چار دثمن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندووں کے کیول تین دثمن ہیں ایک ہندو کی اکرمنیتہ ایک ہندو کی قائرتہ اور ایک ہندو کا کمینہ پن یہ تین ہندو کے دثمن ہیں انہوں نے ہی ہندو کو برباد کیا ہے کیا ہمت تھی مسلمان کی آج میں اس کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں اس کے اندر وہ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم اسلام کو مٹانے کے لیے کتنے لوگ آئے فیرون آئے ہمان آیا اور ایسے کئی کئی لوگ آئے اور اس دنیا کے اندر نشت و نابود ہو گئے اور اسلام پروان چڑتا ہی چلا گیا اور اسلام کو جب جب بھی جو جو بھی گرانے کی کوشش کیے الحمدللہ اسلام اتنا ہی اوپر آیا کیونکہ جو اچھا ہی رہتی وہ کبھی ڈوبتی نہیں برائی ہمیشہ ڈوب ہی جاتی ہے تو میں خاص کر کے تلنگانہ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے خلاف آپ لوگ گورنمنٹ بھی ایکشن لیں کہ اس قسم کے اس کے جتنے بھی ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اور خاص کر کے ان ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے لگائیں اور ان کے اوپر ریپورٹ کریں میں آپ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں چاہے وہ کسی مذہب کسی دھرم کسی جاتی کے ہو میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے زہریلے لوگوں سے ہمارا آمن خراب ہو رہا ہے اور ایسے زہریلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ نوجوان بھٹک کے جڑ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ لوگ ریپورٹ کریں دیکھئے ویڈیو بنا کے اب یہ کام کو جو ہے اچھے کام کے لیے استعمال کریں آپ سوشل میڈیا کو آپ جتنا بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کریں اب یہ جتنے بھی ایسے زہریلے بیان کے جتنے ویڈیو ہے سارے نوجوانوں سے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ویڈیو پہ ریپورٹ کریں اور کمپلینٹ کریں سیبر کریم میں ان کے خلاف کمپلینٹ کریں میلز کریں تو یہ زہر جو ہے ہمارے سوشل میڈیا سے ہٹے گا ورنہ یہ سوشل میڈیا کا زہر ہمارے بیچ اس طریقے سے گھل جائے گا کہ ہم اس کو پھر بعد میں ہمارے بیچ پائیں گے تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں ان کے اوپر ریپورٹ کریں دیکھئے اس کا یہ ویڈیو جو جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو دنیا سے دنیا سے تُو تیرے ویسے ہزار لاکھ کروڑ عرب لوگ بھی فیرون جو بہت بڑا وہ ٹائم کا بادشاہ تھا اور اس کے پاس بہت طاقت تھی مگر وہ مٹ گیا اور پانی میں غخ کر دی اللہ تعالیٰ اسے تو یہ تو چھمٹی سے بھی بتر ہے چھمٹی کی تو بھی اہمیت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ڈرڈر کے بول رہا ہے کہ مجھے مار دو مجھے مار دو اور جو بھی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب جھوٹی رہتی ہے پرپکنڈا کر کے بات کرتے ہیں یہ سازش کر کے بات کرتے ہیں سچ بات نہیں کہتے جب بات کریں گے جھوٹ بات کہیں گے بچہ پانی پینے آیا تو بولیں گے کہ نہیں وہ یہ کام کرنے آیا اور ان کے پہلے یہ تو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی بات ہے پرانے ویڈیوز نکال کے دیکھئے پورے سازشوں والی ویڈیویں ان کی ہے ایک یہ پوری گینگ ہے یہ ایک پوری گینگ ہے اور اس کو ہو سکتا پولٹیکل طریقے سے ہندو مسلم کے اندر آگ بھڑکانے کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ایک ان کا لنک نکال کے دیکھیں گے تو ایک وہ پورا پورا چین ملے گا اگر گورنمنٹ چاہیں گی نا تو ان کو دو منٹ میں گرفتار کر کے ان کے اوپر جو ہے آتنک وادی کا مخدمہ دالیں گے یہ ہے اصل آتنک وادی جو ایک ہندو مسلم کر کے جو ہمارے بیچ جو زہر بھو رہے ہیں نا یہ ہے صحیح آتنک وادی کرنے والے یہ ہے آتنک وادی ٹیک کیر اللہ حافظ